سر آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے فیصلے کو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو بھی ہوا اب اس کے اثرات پاکستان کے پولٹیکل سسٹم پر اور پاکستان کے معاشی سسٹم پر کیا پڑھنے جائے دیکھئے میں اس کا قائل ہوں کہ احتساب شفاف ہونے چاہیے اور اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن فیصلوں میں اور پولیسیوں میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے سو فیصد سے زیادہ اگر تضاد ہے اور تین سو ساٹھ ڈگر کے آپ ٹرن لیتے ہیں تو ایک اعتماد کا بوران پیدا ہوگا میں ابھی تو خیز ان کو اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ میں ہے سپریم کورٹ میں ہے وہ بھی کریں گے مگر میرا میں آپ کو ذمہ دارے سے آج بتا رہا ہوں پاکستان غیر مستقم ہوگا پاکستان میں انتشار کی سیاست ہوگی الیکشنز نفرت کی بنیاد پر ہوں گے پولیسیوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے عوام کوئی تکالیف بڑھیں گی عوام اس میں تباہ ہوں گے اس لیے اب کوئی نہیں پوچھ رہا تحریک انصاف سے کہ جی آپ نے اپنے صوبے میں تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ اپنے وائدے سے آدھا بھی نہیں بڑھایا کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جی سہت میں جو آپ نے وائدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جناب آپ نے تو کہا تھا میں اگریکلچر پر ٹیکس لگاؤں گا آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں پروپرٹی پر ٹیکس لگاؤں گا آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں ڈی سی ریٹ بڑھاؤں گا کیا پاکستان میں ایک آدمی مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈی سی ریٹ کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چوری کے رشوت کے فروٹ کے پیسے کو محفوظ جنت فرام کر دیں کیا پاکستان میں کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ڈی سی ریٹ کو مارکٹ کریٹ پر لاؤ یہ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کرپشن جاری رہے گا احتساب نہ ہوتا نظر نہیں آرہا اعتماد کا بوران پیدا ہوگا آخر ایک پارٹی ہے اگر وہ یہ کانٹرڈکشنز کی تفاصل تفصیل لے کر آ جائے تو ایک بہت بڑا پاکستان کو نقصان ہوگا مجھے جو خوف ہے میں کسی کو بھی سزا ملے نہیں ملے میں وہ قانون جانے